بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان اور انڈیا کے لیے ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں جبکہ سعودی عرب میں کرنٹائن سینٹر کے لیے پچیس بلڈنگ بھی سعودی محکمہ بلدیات کی جانب سے مختص کر دی گئی تھی جہاں پر غیر ملکی افراد کو کرنٹائن کے لیے روکنا تھا چودہ دن وہاں قیام کے بعد وہ سعودی عرب میں پی سی آٹ کا ٹیسٹ کروا کر مختلف جگہوں پر اپنے روزگار پر جا سکتے تھے اس بارے میں ابھی تک اعلان انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان اور انڈیا سے ڈائریکلی جاری کیوں نہیں ہوا ہے اس کی دوستو کچھ اہم ترین جو اطلاعات سعودی وزارت سہت کی جانب سے جاری ہوئی جس میں ڈائریکلی انہوں نے فلائٹس کا تو ذکر نہیں کیا مگر دنیا میں بگڑتے ہوئے کرونا کی صورتحال کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سعودی عرب میں انفلنزا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا اور یہ بات سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر بتا دی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر مختلف ممالک میں دوبارہ سے کرونا کے پھلاو کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے سعودی عرب میں انفلنزا کی بیماری پھیلنے کا بھی خدشہ ہے اسی بنیاد پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ لازمی طور پر انفلنزا سے متعلقہ جو ویکسین ہے اسے حاصل کر لیں پانچ لاکھے قریب غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے انفلنزا سے متعلقہ ویکسین لگوا بھی لی ہے انٹرنیشنل لیول پر کرونا کی بگڑتوی صورتحال کی بنا پر پروازیں تاخیر کا مسلسل شکار ہو رہی ہیں سعودی حکومت کی جانب سے جیسے ہی کوئی مزید اطلاعات آئیں گی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائے گی وڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم